سبسکرائب کریں ورلڈ وائیڈ فیکٹس چینل کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز مل سکیں سب سے پہلے دوستو ایپل کمپنی کی شروعات آج سے تقریباً پنتالیس سال پہلے انیس سو چھتر میں سٹیف جوبز، سٹیف وز نائک اور رونلڈ وینڈ نے اپنے گھر کے گراج سے شروع کی تھی دوستو ایپل شروعات میں پرسنل کمپیوٹرز لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بناتی اور بیشتی تھی اور انیس سو چھراسی میں ایپل نے میک انٹوش کمپیوٹرز بنانا شروع کیے مگر کمپیوٹرز کی قیمت زیادہ اور سہولیات کم ہونے کی وجہ سے کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہوا اور تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اور انیس سو پچاسی میں سٹیف وز نائک ایپل سے الگ ہو گئے اور سٹیف جوبز نے بھی ریزائن کر دیا اور ایک نئی کمپنی کی شروعات اپنے پرانے ایپل کے ملازمین سے مل کر کی جس کا نام نیکسٹ رکھا گیا دوستو جو جو پیسیز کی مارکیٹ بڑھنے لگی ایپل کے شیئرز گھرنے لگے تو تب کہ ایپل کے سی ای او گل ایمیلیو نے سٹیف جوبز کو ایپل میں واپس لانے کے لیے ان کی نئی کمپنی نیکسٹ کو خرید لیا اور سٹیف جوبز نے ایپل کی لیڈرشپ کو واپس پا لیا اور وہ پھر سے سی ای او بن گئے اور دوہزار ساتھ میں ایپل نے آئی فون متعارف کروا دیا جس سے ایپل کی مالی مدد بھی بہت ہوئی اور آئی فون نے ایپل کی مقبولیت کو دنیا بھر میں بڑھا دیا بہرحال سٹیف جوبز نے دوبارہ ایپل سے ریزائن کر لیا مگر اب کی بار انہوں نے اپنی خرابی صحت کی وجہ سے ریزائن کیا اور ٹیم کک ایپل کے نئے سی ای او بن گئے اور ٹھیک دو ماہ بعد سٹیف جوبز کی موت واقعہ ہو گئی اور دوستو آج ایپل کا سالانہ ریوینیو دو سو پینسٹھ ارب ڈالر ہے اور ریوینیو کے لحاظ سے ایپل دنیا کی سب سے بڑی انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپنی ہے اور ایپل کا ستر فیصد ریوینیو صرف آئی فون سے آتا ہے اور موبائل فون مینفیکچرر کے لحاظ سے دنیا کی تیسری بڑی کمپنی ایپل ہے سیمسنگ اور خواوے کے بعد اور آگست دوہزار اٹھارہ میں ایپل نہ صرف امریکہ کی بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنی ہے جس کی ایک ٹریلین ڈالر سے زیادہ مارگیٹ ویلیو ہے اور دوستو آج ایپل اتنی بڑی کمپنی بن چکی ہے کہ وہ اکیلے نیٹ فلکس، اوبر، ٹیسلا، ٹویٹر اور سنیپ چیٹ کو ایک ساتھ خرید سکتی ہے دوستو ایپل امریکہ کے جیڈی پی کا پانچ فیصد حصہ ادا کرتی ہے اور ایپل کی دنیا کی 199 ممالک میں سے 183 ممالک کے جیڈی پی سے زیادہ مارکیٹ کپیٹلائزیشن ہے جن میں سے چند پاکستان، سعودی عربیہ، ٹرکی، نیتر لینڈ، ارجنٹائن اور سویڈن بھی شامل ہیں اور اگر ایپل ایک ملک ہوتا تو اس کی اکانومی دنیا کی ستارویں بڑی اکانومی ہوتی دوستو 2003 میں ایپل کا سٹوک پرائز ایک ڈالر سے بھی کم تھا اور آج ایپل کا شیئر پرائز 204 ڈالر ہے یعنی کہ اگر 2003 میں آپ نے 60,000 روپے ایپل میں انویسٹ کیے ہوتے تو آج ان کی ویلیو ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہوتی رونلڈ وین ایپل کے کو فانڈر رہ چکے ہیں انہوں نے اپنا 10 فیصد شیئر صرف 800 ڈالر میں بیش دیا تھا اگر وہ نہ بیش دے تو آج ان کی 100 بلینڈ ڈالر سے زیادہ کی نیٹ وقت ہوتی تو دوستو یہ تھی ایپل کمپنی کی کہانی کہ کیسے ایک کمپنی اپنے زوال سے اپنے اروج تک پہنچی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے سب سے پہلے